السلام علیکم فرنس جی میں ہوں شبیر صفدر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خاریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے فرنس سے یہ ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ دیت رہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد لائک اور کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آج ہم شاہد غمن صاحب کے ڈیرہ فارم میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے ڈیرہ فارم میں 20 سے 25 بچے رکھے ہوئے ہیں اور جب ہم نے ان کے ڈیرے کا ویزرڈ کیا تو صحیح بات ہے ہمارے دل خوش ہو گیا تھا کہ اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت جانور ماشاءاللہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جانور قربانی کے لیے کہ جو بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں ان کا اسی ویڈیو میں نمبر موجود ہے اور ماشاءاللہ کافی پیارے اور خوبصورت جانور بھی ہیں اور آئیے ہم انہی سے ان جانوروں کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا انفارمیشن لیتے ہیں اور ان کے اتنے صحت مند جانور کیوں ہیں یہ کیا گزہ کھلاتے ہیں اپنے جانوروں کو اور کس طرح یہ ان کے جانور سحت مند ہے آئیے ہم ان سے انٹرویو شروع کرتے ہیں بھائی کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ سنا ہے الحمدللہ بھائی آپ کا کیا نام ہے شاہد بھومن میرا نام ہے شاہد بھومن صاحب آپ کا علاقہ کونس ہے سیالپورٹ پانیگرہی گام ہوئے سیالپورٹ زلا سیالپورٹ ہے پانیگرہی گام ہوئے اچھا آپ یہ بچہ فارمنگ کب سے کر رہے ہیں تقریبا دو سال ہوگی دو سال یعنی دوسرا تجربہ ہے جی دوسرا اس سال آپ نے کتنے جانور رکھے ہیں 25 جانور رکھے ہیں کون سی نسل کے رکھے ہیں سحی وال زیادہ تر سحی وال ہیں اور کچھ چولستانی بھی نظر آ رہی ہیں چولستانی بھی ہیں یعنی سحی وال اور چولستانی آپ نے رکھے ہیں آپ نے ہاست اور بار یہ جانور ہی کیوں رکھے یہ سارے گروز اچھی کھاتی یعنی گوشت زیادہ بڑھاتی ہے آپ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال بھی تجربہ کیا تھا اس میں کیا حرابی تھی اس میں حرابی یہ تھی جانور جو ہے نسل اچھی نسل کے لیے میکس تھے میکس تھے اس لیے اتنا پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ گروز اچھی نہیں کار رہتا ہے ٹھیک ہے ان کا کلر بھی اچھا نہیں تھا یہ کربانی کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کورسورت ہی آپ کو پتا ہے کہ کربانی کا جانور جو ہے نا کورسورت ہونے جائے اور گروز بھی اچھی کربانی چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا بھائی جو پچھلے سال کا تجربہ رہا اس میں میکس آپ نے جانور رکھے تھے اوورال آپ کو تجربے کے بعد نقصان ہوا تھا یا فائدہ نہیں ہوا فائدہ ہی تھا لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس لیے ہم نے جو نا اس بار امپروومنٹ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے نسل اچھی رکھی ہے نسل اچھی اللہ پاک برکت دے جی اچھا سر آپ یہ جانور کون سے علاقے سے لے کے آئے تھے یہ ملتان منڈی سے ہم جانور لے کے آئے تھے ملتان منڈی سے کتنی دیر ہو گئی ہے دو ماہ ہو گئی ہے دو ماہ پی جانور آپ کو اس پن کتنے کا پڑ گیا تھا ایک لاکھ بیزار کا تقریب پڑ گیا تھا دو ماہ پہلے آپ جانور لائے تھے اور ایک لاکھ بیزار کا آپ کو پی جانور پڑ گیا تھا ماشاءاللہ جانور آپ کے بڑے خوبصورت ہیں اور کافی ان کا بڑا سائز ہے اور خوبصورت بھی کافی اچھا ہے اللہ باقی میں مزید برکتہ لے اچھا آپ جڑا ان کی روٹین بتا دیں کہ ان کو آپ کیسے سنبھال رہے ہیں کہ یہ اتنے جانا سہت ماند ہے یہ سارے ہم صبح ان کو گندم ڈالتے ہیں اور شان کو ایک بندہ بنایا ہوا ہے ہم نے خود بنایا ہوا ہے وہ ڈالتے ہیں اس کا رزلٹ اچھا ہے یہ انشاء لگتے ہیں گندم کی جانور کتنی ڈالتے ہیں اور کس طرح ڈالتے ہیں صبح سارے گندم ہم جو ہیں اس کو ڈرمی میں ڈال کے پانی ڈال دیتے ہیں جب ڈالتے ہیں تو پانی سارا اتار لیتے ہیں تو جو گندم رہ جاتی ہے اس کو ٹوری کو پر ڈال کے اس کو مکس کر دیتے ہیں ثابت گندمی دلیا دلیا بنایا ہوا ہے اور سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم جو بندہ بنایا ہوا ہے بندہ آپ نے کیسے بنایا ہے سر بندے کے زیادہ فارمولیں ہیں چند میں آپ کو بتاہتا ہوں گندم ہے یہ بڑے میاں کی کھالا ہے کچھ نمک ہے یہ فارمولیں بارہ تیرہ فارمول ہیں بارہ تیرے چیزیں ملا کے اچھا سر یہ جو آپ کے جانور ہیں ان کو صبح گندم کے دلیے اور شام کو اس سپیشل وندے کے علاوہ کوئی فیڈ بگارا بھی دیتے ہیں نہیں کوئی فیڈ بگارا بھی دیتے ہیں سبز چارہ استعمال کرتے ہیں سبز چارہ جو بھی ہو ابھی چری ہے پہلے توڑی وندے کے ساتھ سبز چارہ دیتے ہیں بعد میں سبز چارہ دے ہیں زیادہ نہیں سبز چارہ یہ تو ان کے کھانے کے حوالے سے بھی روزانہ کتنی بار پانی پلاتے ہیں اس کو چار پانچ دفعہ پانی پلاتے ہیں کیونکہ پانی ان کے لیے بہت اہم چیز ہے ان کے نہلانے کا بھی کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے جی سسٹم رکھا ہوا ہے لیکن روزانہ نہیں نہلاتے تقریباً پانچ دن چار دن بعد نہلاتے ہیں ویسے عام پورکا ڈیلی ان کو کپڑا اوپر ان کے مارتے ہیں کے صاف شترے رہے ان کی جلد صاف رہے آپ کا روزانہ کا ان پچیس جانوروں کے اوپر کتنا حرچ آ جاتا ہے یہ تقریبا حرچ ساڑھے چار پانچ ہزار آ جاتا ہے یہ ساڑھے چار پانچ ہزار صرف کھانے کا حرچ ہے یا اس میں لیبر کی قیمت بھی شامل ہے لیبر کی نہیں بس کھانے کا حرچ ہے پچیس جانوروں کے اوپر کتنی لیبر رکھی ہوئی ہے دو آدھی بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی زیادہ ہیں بڑے آرام سے یہ پچیس جانوروں کے لیبر کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے سارا انتظام کیا تو اسے اتنی لیبر کی ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی سائلس ویر آبی ڈالتے ہیں نہیں ابھی نہیں سائلس نہیں ڈالتے لیکن انشاءاللہ ہمارا پروگرم ہے کہ ہم بڑا پارم بنائیں انشاءاللہ اوپر جو ہے نا سائلس ویر آبی یہ جو آپ نے فیڈ بھی بنائیں یہ جو دو لیبر کے بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر روزانہ کا کتنا مہینے کا کتنا حرچہ جاتا ہے ان کو ہم جو ہے نا پندرہ ہزار سائلری دیتے ہیں مہینہ ٹھیک ہے اور ساتھ دو ہزار پچی سو کچھا دیتے ہیں کھانے پر سگرٹ بغیرہ یہ ہو ساتھ کھانا تھی کم دیتے ہیں اور سپڑا جو چیئے جو آم چیئے پی بندہ کوئی بیس ہزار میں پاڑ جاتا ہے مہینے کا چالیس ہزار حرچہ یہ ہو گیا اور ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ تک ان کا روزانہ کا فیڈ کا حرچہ ہے تو ناظرین اس کے حوالے سے ہراجات آبود نکال لیجی کہ بجلی کا فیل اس میں ابھی شامل نہیں ہے اچھا بھائی یہ پچیس جانبوں کو آپ نے اتنے مرلے کے شیڈ میں رکھا ہوا ہے یہ پندرہ مرلے جگہ ہے دیکھیں ہم چارہ ڈالتے ہیں دیکھیں باہر ساتھ ہمارا داسمتے کا پلاٹ ہے ادھر زمین کچھی ہے پھرش میں ہی ڈالا ادھر ان کو بانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جو پھرش ہے پھرش میں اتنا ایزی نی جانور رہتا ہے ادھر کچھی جگہ میں ایزی رہتا ہے رات کو ادھر بانتے ہیں جو ادھر اس کو چارہ ڈالتے ہیں لینجی ناظرین جہاں پہ ایک اور بات سامنے آئی ہے جانوروں کو رات کو ریسٹ کرنے کے لیے کچھی جگہ چاہیے کیونکہ یہ وہاں پہ ایزی رہتے ہیں اور سافظہ رہا ہے جو چیز جہاں پہ ایزی رہتی ہے وہاں پہ خوش رہتی ہے اور خوشی کا تعلق دائریکٹ کسی چیز کی صحت سے ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں تو اپنے جانوروں کو ریسٹ کرنے کے لیے ان کی کچھی جگہ کا احتمام ضرور کریں فکی جگہ پہ جانور خوش نہیں رہتے اچھا بھائی یہ بتائیے کہ آپ دو ماہ پہلے لائے سے ان کی ڈی ورمنگ بھی کی تھی آپ نے جی تھی کون سی دوائی پلائی تھی ٹی ورمنگ سر یہ ڈاکٹر کے مشورے سے بلائی تھی لیکن مجھے یاد نہیں ہے اب اس کا نام چاہتے ہیں ان کو یہ جو بیل ہوتے ہیں یا گائے ہوتے ہیں ان کو چچر بھی پڑتے ہیں اس کا کیا حل کرتے ہیں آپ سر ہم تو ان کو دوائی لائی ہوئی ہے وہ ملتے ہیں اوپر اجیکشن پی آئینڈ کا لیکن اجیکشن کے ساتھ جو ہے نا کبھی اجیکشن غلط لگ جاتا تو زہم بان جاتا ہے اس لیے ہم اجیکشن نہیں لگاتے ہیں ان کو ایک ہم دابات تقریبا دوائی ملتے ہیں اس سے جو اینچ چڑھن کے قریب بھی نہیں آتا بلکل صحیح ہو گیا یہاں ایک اور پوانٹ ریز کرنا چاہوں گا چونکہ دربانی والے جانور ہیں تو کوشش کرنی چاہیے ان کا کسی بھی طرح سے بلڈ واہر نہ نکلے لہٰذا آپ ان کو میڈیسن اس کی سکینی پر ملیں بجائیں ان کو انجیکشن لگانے کے اور اگر آپ انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں تو کسی ایکسپرٹ حضرات سے لگوائی گا تاکہ جانور ڈیمج نہ ہو اور آپ کا کینٹی جانور ضائع نہ ہو اچھا بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو جانور ہیں جتنے اللہ پاک ان کو بیماریوں سے اور کسی بھی نفسان سے بچائے ان جانوروں میں سے کبھی کوئی نفسان بھی ہوا ہے نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا ہم نے کچھلے سال بھی رکھے تھے اس تب ہمیں ہیں الحمدللہ ابھی تک تو کوئی بمار بھی نہیں ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے بہار بغیرہ لیکن وہ اسی وقت چارہ بغیرہ رکھاتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں ڈاکٹر کو چیک ہو الحمدللہ جی یہ ایک اور اچھی بات سامنے آئی ہے کہ ان میں شراموات کی جو ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر بلکہ نہیں ہے تو سر یہ بتائیے کہ ان کو کیا حفاظ ہی کیکے بھی لگواتے ہیں آپ جی حفاظ ہی کیکے بھی لگواتے ہیں ڈاکٹر کو بلا کریں ڈاکٹر کے مشکرے کے ساتھ ڈاکٹر آتا ہے ایک ہفتے میں دونر کا ادھر آتا ہے وہ چیک کرتا ہے سارے جانورت کے اور جو ہے نا حفاظ تھی اجیکشن جب ضرورت ہوتی ہے کوئی بماری پھیلتی ہے تو اس سے وہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کے اجیکشن ہوگا رہا جو بھی لگانے ہوتے ہیں لگا جاتا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا دوسرا سال ہے پچھلے سال آپ نے کتنے جانور رکھے تھے اور آپ کو کتنا پرافٹ ہوا تھا یہ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناؤرے پچھلے سال ہم نے چوئیس جانور رکھے تھے تائیس جانور جو ہے نا وہ سیل کیا تھے ایک ہم نے کار رکھا تھا تو تائیس جانور میں تقریباً پانچ ساڑھے پانچ تک فیدہ ہوا تھے پانچ ساڑھے پانچ لات اس سے ہماری پشلی دفعہ نسل بھی اچھی نہیں میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا اس دفعہ نسل اچھی ہے کوبسط ہے جانور پہلے اتنے کوبسط اچھا سر یہ بتائیں کہ وہ جانور آپ نے کتنے مہینے کے لئے رکھے تھے وہ چھے ماہ کے لئے ہم نے رکھی سر اہدتوں کے جدو قربانی جانور خریدنا ہوئے منڈی تو خریدنا چاہے یا کسے ڈیرے تو خریدنا چاہے سر اگر جانور اچھا کسے ڈیرے تو میرے دے تو اٹھوں بھی لینا چاہیتا ہے اگر منڈی تو جانور جانور منڈی سے زیادہ بدالنا ہوئے تو اٹھوں بندہ چیک کر کے کہ جانور اچھی بھی ہو اپنے تجربے تحت اپنا جانور اچھا لے سکتا ہے یعنی وہاں آپ کے پاس ورائیٹی دستیاب ہوتا ہے ملتان منڈی سے ہم لائے ملتان منڈی کا انتہا بھی کیوں کیا سر ملتان منڈی میں زیادہ جانور آتے ہیں تو جو پہلے بات ہوئی ہے کہ ادھر کوئی بھی نسل آپ قریبنا چاہتے ہیں مل سکتی ہے اچھا بھائی اگر میرے ناظرین میں سے یا ویڈیو دیکھنے والوں میں سے کسی بھائی نے اس ایڈ پر یا بیسے آپ سے کوئی بیل ہریدنا ہو تو آپ سے کیا وہ رابطہ کر سکتا ہے جی بالکل رابطہ کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی رابطہ نمبر دینا چاہیں گے آپ جی رابطہ نمبر میرا موبائل نمبر ہے جی وہ 0346 جی ڈبل سکس ڈبل وان ڈبل فور یہ میرا نمبر ہے چلی کیا اور رابطہ کرنے تو انشاءاللہ ضرور آئیں ادھر دیکھیں چلی کیا بہت شکریہ بھائی آپ نے بڑی بیش قیمت معلومات دیں ہیں تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ سلام علیکم بہت شکریہ